رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہل صدری و یسر لی سب سے پہلے میں کراچی نسٹری کے وائد سانسلر یہاں کے تمام اصادزہ اتظامیاں تمام سٹوڈنٹس کو اس بابرکت محفل کے نقاط کی بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتی ہوں یہ محفل یہ موضوع جس شخصیت کے حوالے سے ہے وہ شخصیت کا تذکرہ کرنا انسان کے لیے باعث سے توفیق ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اعلان رسالت کیا اس زمانے میں ایک شاعر حسان بن ثابت تھے جو بہت زیادہ مشہور و معروف تھے انہوں نے اسلام لانے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت زیادہ قصیدیں تحریر کیے آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے قصیدوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدہ کو کس طرح بیان کر سکتا ہوں اس لیے کہ آپ کی شان اس سے کہیں زیادہ بلند ہے لیکن ہاں میرے الفاظ جو ہے یہ میرے الفاظ کے لیے میرے اشار کے لیے خود میرے لیے چیز باعث سے زینت ہے کہ میں آپ کی مدہ سرائی بیان کروں یقیناً کوئی بھی شخص اگر اپنی زبان سے اپنی تحریر سے آپ کی مدہ سرائی اور آپ کی تذکرے کو بیان کرتا ہے یہ اس کے لیے باعث سے زینت ہے اور اگر کوئی جگہ ایک ایسی محفل کا انقاط کرے کہ جس محفل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے متعلق گفتکو کی جائے آپ کی شخصیت کو سامنے رکھیں ہم اپنے لیے جو ہے نمونے کو حاصل کر سکیں نقاط کو حاصل کر سکیں یہ ہمارے لیے باعث سے برکت ہے جیسے جس آیت کے حوالے سے میں نے یہاں پہ سرنامہ اکلام کی طور پر جس کو موضوع قرار دیا اور موضوع آپ سب کے سامنے جو ہے موجود ہے لکھاوا ہے مولنے میں جہاں کے انوان سے ہے جو ہم نے بیان کیا جس آیت کو ہم نے منتخب کیا اس میں پروردگار علم نے آپ کے حوالے سے یہ اس واقعے کی جانب سے اس بات کو شروع کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت خانہ کعبہ کو آپ تعمیر کر رہے تھے تو آپ نے کچھ دعائیں کی ان دعاؤں میں آپ نے پروردگار علم سے دعا کی کہ بارِ الہا ان لوگوں میں ایک ایسے رسول کو محبوظ فرما جو ان لوگوں کو حکمت اور دانش کی تربیت دیں اور آپ نے یہ دعا فرمائی کہ پروردگار ان لوگوں کے درمیان انہی میں سے ایک ایسے رسول کو محبوظ فرما جو ان کو آیاتِ الہیہ یعنی خدا کے احکامات کو پہنچائے جس کو ہم کہتے ہیں کہ احکام پہنچانا میسج پہنچانا تو ہم ایک میسنجر کے طور پہ پیغام رسطہ کے طور پہ دیکھتے ہیں لیکن یہ فقط پیغام رسطہ نہیں ہے جیسے کہا اگلی آیت میں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں مولم جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم مولم جہاں ہیں ہم مولم آزم ہیں کہ نہ صرف اور یہاں پہ جیسے ایک علمی درزگاہ میں فقط سٹوڈنٹ نہیں ہے بلکہ ہم سب پیچرز ہیں اور جتنا بھی اپنے آپ کو بحثیت استاد ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ پربردگار عالم نے ایک بہت ہمیں جو ہے ایسے پیشے سے وابستہ کیا ایسے پیشے سے وابستہ کیا جس کا تعلق انبیاء علیہ السلام کے کام سے وابستہ ہے یعنی کہ آپ کو مولم کہا گیا اور خود بحثیت مولم ہمارے لیے بھی اس میں نکات موجود ہیں کہ مولم کا کام فقط یہ نہیں ہے کہ پیغام کو پہنچا دینا مولم پیغام پہنچانے سے ہٹ کے ایک آگے کی چیز ہے اور ان تمام افراد کے بھی یہاں پہ تردید کی جاتی ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو فقط پیغام رسا کی حیثیت سے سمجھتے تھے یا سمجھتے ہیں کہ آپ کا کام فقط خدا کا پہکام پہنچانا تھا نہیں فقط آپ اس سے بڑھ کے آپ مولم جہاں ہیں آپ کا کام پہنچانا اور بحث یہ ٹیچرز مثلا یہ چیز بھی ہم نے مولم جہاں سے ہی سیکھی کہ مولم کا کام مثلا کتاب سے بڑھ کر ہے ہر اسٹورنٹ کے ہاتھ میں بک ہے ہر اسٹورنٹ کے پاس مٹیریل ہے لیکن ٹیچر کا کام مٹیریل کو احکام کو علم کو جو ہے اسٹورنٹ کے اندر منتقل کرنا ہے صحیح تو جب ہم کہتے ہیں کہ مولم جہاں سے ہم نے ان چیزوں کو در کیا کہ پیغام کا پہنچانا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تسکیہ کا بھی عنوان آتا ہے اور ان کو پاکو پاکیزہ کریں یعنی مولم کا کام فقط جو ہے پیغام پہنچانا نہیں بلکہ تمام ایک آیات کی تشریح کرنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تسکیہ ہے اور سور جمعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تسکیہ جو ہے وہ علم سے پہلے تعلیم کرنے سے پہلے تسکیہ موجود ہے یعنی یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پہ چلانی ہیں وقت کیونکہ محدود ہے اور یہاں پہ جو ہے ہم میں جس چیز کو بیان کرنا سمجھتی ہوں کہ بحثیت تمام میں میرے سامنے سٹوڈنٹس ہیں بچے ہیں کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ پروردگار عالم نے انبیاء علیہ السلام جو خدا کی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہیں ہم سب کے لیے ان کو ہمارے لیے کیوں قرار دیا سب سے اہم ترین چیزیں بار بار یہاں پہ آنے والے سٹوڈنٹس اور انہیں اس چیز کو بیان کیا کہ آپ کا کام انسان کی تربیت کرنا انسان سازی کا کام ہے آپ کا کام ہے کہ انسان کو جو ہے اس کی معنویت اس کی روحانیت جو انسان کی اصل ہے صحیح یہاں پہ میں آپ سٹوڈنٹس کے سامنے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ خود انسان کیا چیز ہے اور انسان کو ایک انبیاء ایک معلم کی ضرورت کیوں کر ہے انسان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں جہان میں انسان خدا کی وہ مخلوق ہے کہ جو کچھ خصوصیت کا حامل ہے پہلی خصوصیت جو انسان کو بہت زیادہ حاصل ہے وہ یہ کہ انسان ایک ظاہر نہیں ہے بلکہ انسان ایک باطنی دنیا رکھتا ہے انسان کے اندر ایک باطنی دنیا ہے دوسری خصوصیت انسان کی یہ ہے کہ انسان کو خدا بند آلم نے بہت بڑی نعمت عقل جیسی نعمت سے نوازا اس سے بھی کہیں زیادہ انسان کے اندر یہ خصوصیات خدا بند آلم نے رکھتی کہ انسان کے اندر تمام کمالات کو پروردگار عالم نے پیٹنشلی طور پر یعنی بالقوہ اس کے اندر ان چیزوں کو قرار دیا انبیاء علیہ السلام کا مقصد انسان کے انہی کمالات کو پرواد چڑھانا انسان کوئی اصل کو آگے بڑھانا ہے یہ بات ہم بار بار اس کو ہمیشہ ہر جگہ بیان کرتے ہیں اور شاید اس چیز کی ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے یہ جو ہم ظاہر میں نظر آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ انسان انسان ایک ظاہری وجود رکھتا ہے جس کو ہم ہماری اپیرنس ہے ہم انسان ایک ایسی چیز ہے جو ظاہر میں اس طرح سے ہے لیکن یہ ظاہر انسان کا ظاہر نہیں ہے یہ ظاہری وجود ہے انسان ایک الگ حیثیت کا حامل ہے جو دیگر صفات جو اس کی اندرونی روحانی صفات کا حامل ہوتا ہے اصل میں انسان اس کو انسان کہا جاتا ہے انبیاء علیہ السلام ایک ایسا مشل ایک ایسی ذمہ داری لے کے پروردگار عالم نے ان کو اس دنیا میں بھیجا جو انسان کو اصل انسان بنانا ہے ایک ایسی مشینری بنانا ہے جو بہت زیادہ جو ہے اپنے مقاصد کو حاصل کر سکے ہم سب جانتے ہیں کہ انسان خدا کی وہ مخلوق ہے کہ اگر تربیت حاصل کر جائے تو فرشتوں سے ملائکہ سے افضل ہے اور اگر بدترین ہو جائے تربیت کا حامل نہ ہو تو یہاں پہ مثالے پیش کرنے کی شاید ضرورت نہیں یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں بہت زیادہ انٹرنیٹ اور تمام چیزوں سے بہت زیادہ واقف ہیں کہ انسان کی پستی اس وقت کہاں چلی گئی ہے صحیح ہے اور ایک چیز میں سٹوڈنٹس یہ بھی کہوں گی کہ انبیاء اس زمانے میں زمانے جاہلیت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے نہیں آئے تھے اس وقت بھی ظاہری طور پہ دنیا اگر ہم کمپیئر کریں اس زمانے سے آزرت کے اس زمانے سے کمپیئر کریں تو ٹیکنالوجی نے شاید ترقی کی ظاہری طور پہ ہم رات میں کبھی بھی اندھیروں میں نینے ہوتے لیکن شاید جہالت کے اندھیروں میں بہت زیادہ ہے تو ان جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کا کام آج بھی ہے مولمیں جہاں فقط اس زمانے کے نہیں تھے مولمیں انسانیت اور عالمیت ہیں یعنی ہر زمانے کے آج بھی آج کے انسان کو بھی اگر ضرورت ہے تو اس مولم کی ضرورت ہے ہم علم حاصل کر رہے ہیں تھوڑی سی مسل انڈرسٹینڈی اس چیز میں ہماری کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم علم حاصل کر کر جو ہے بغیر تربیت کے ہم ایک اچھی انسان بن سکتے ہیں ہمارے لیے بہت زیادہ ضرورت انسان کو چیزیں کہ اگر تربیت نہ ہو اور بغیر تربیت کے انسان علم کو حاصل کرے تو جتنا وہ علم حاصل کرے گا اتنا وہ حیوانیت کی طرف جائے گا ہم سب اس چیز کو جانتے ہیں کہ انسان ایک حیوان ہے حیوان سے بدترین ہے اگر تربیت کی جائے اس کے نفس کو اس کی معلومات کو جو کچھ وہ معلومات نالج تمام چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ رہا ہے اس کو مہار کی ضرورت ہے اس کو ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے کہ نالج کس وے میں جائے گی اس نالج کو کہاں یوز کرنا ہے کس طرح سے یوز کرنا ہے کس طرح سے حاصل کرنا ہے اگر ان چیزوں کو مہار نہ دی جائے تو انسان جو ہے کہتے ہیں ظاہری طور پر ترقی کر رہا ہے لیکن وہ حیوانیت کی جانب بڑھتا چلا جائے گا ضرورت مثلا ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے انسان یہاں پر ٹیچرز بھی موجود ہیں ہم اس چیز کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ کوئی ڈگری جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ علم کی کوئی ڈگری ہم حاصل کر رہے ہیں اس کے ساسر تربیتی اور ہمارے نساب میں حل لیول پر لیکن افسوس ہی ہوتا ہے کہ جب ہم اخلاقی تربیت کے حوالے سے ان معنات کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاید وہ ٹپیکل عام سے انداز کے اسلامیت کا سلیبس جس کو سٹوڈنٹ ہمیشہ پڑھ پڑھ کے بور ہو جاتے ہیں اسی چیز کو ایٹ کر دیتے ہیں تربیت کے انصر حل لیول پر ضروری اگر ایک سٹوڈنٹ اس وقت جو ہے ایمفل کے لیول پر ہے پی ایج ڈی کے لیول پر ہے اس کے نساب میں بھی اخلاقی تربیت کے موضوعات کا شامل ہونا اس کے لیول کے لحاظ سے ضروری ہے پریکٹیکل وے میں ہمیں سمجھانا چاہیے ایزا ٹیچرز ایزا مولنم بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ تربیت کا جو مرحلہ ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ کم نہیں ہوتا ختم نہیں ہوتا بہت بڑی ذمہ داری ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کی جو ذمہ داری تھی انسانیت کی یہاں پہ میں سٹوڈنٹس کے ساتھ ایک چیز کو شیئر کروں گی کہ ایک سٹوڈنٹ نے بچے نے اس سے سوال کیا کہ انبیاء نے مثلا ہوں کہنے کہ حضرت ابراہیم نے بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے سوال کیے کہ انہوں نے کوئی بڑی چیز کیوں نہیں ایجاد کی مثلا ہم جن چیزوں سے ایمپریس ہوتے ہیں مثلا ہم بہت ایمپریس ہو جاتے ہیں کسی بڑی ایجاد سے کوئی جہاز کوئی مشینری کوئی نیٹ ورکنگ کوئی بہت بڑی چیز انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا تو دیکھیں اس کے حوالے سے جواب یہ بچوں کو دیا گیا کہ ان کا کام ہر انسان کا کام اس کے منصب کے لحاظ سے بلندی پر ہے کوئی چھوٹی چیز ایجاد کرنا کوئی مشینری ایجاد کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے انسان کو انسان بنانا جو ہے وہ سب سے بڑا اہم کام ہے اگر انسان انسانیت کو حاصل کر لے اپنی روح اپنی اصل چیز کو پروان چڑھا لے تو پھر دیگر یہ ایجادات جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی اس میں سب سے اہم اور سب سے بڑی یا سب سے کارامت اگر کوئی مشینری ہے تو وہ خود انسانیت کی مشینری ہے اور انسانیت کی مشینری کو صحیح کرنا اور اس کو اس کے حدف تک پہنچانا پہنچانے کا کام بھی وہی کرے گا جو خود پختہ ہو جو خود تربیت یافتہ ہو اور جانتا ہو کہ اس مرحلے تک کیسے پہنچانا ہے تو پربردگارِ عالم نے ہمارے لیے جو ہے انبیاءِ کرام کو جو ہے ہمارے لیے مبعوث کیا اور ہمارے لیے قرار دیا اور ہمارے لیے لازم کیا کہ ہم ہمیشہ جس دور میں بھی ہم ان سے وابستہ ہو جائیں اور ہماری کامیابی اسی چیز میں ہے اور اگر ہم اس چیز کو کامیابی سے حاصل نہ کریں تو جو ہے ہم انسان کے لیے تباہی ہے اگر انسان تربیت نہیں کرتا تو آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے سوچ اپنے درمیان دیکھتے ہیں کہ کہا گیا کہ اگر انسان تربیت نہیں کرے گا تو وہ فقط ہر چیز کو اپنے لیے اپنے پوائنٹ آف یو سے دیکھے گا یعنی مجھے حاصل کرنا ہے مجھے پڑھنا ہے کہاں تک کے لیے اپنے لیے صحیح انسان کی اگر چیزوں کو کنٹرول نہ کیا جائے مہار نہ کیا جائے تو انسان کی حوث کی انسان کی خواہشہ کی کوئی حد نہیں ہے ایک مکان ایک محل ایک ملک دو ملک کئی زیادہ ملک مثلا اس کی چیزوں کو کوئی حد نہیں ہے پھر انسان فقط اپنے بارے میں سوچتا ہے یہاں پہ جو چیز ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ چیز ہے کہ انسان کو اپنی ذات سے باہر نکالنے کے لیے اپنی ذات سے آگے بڑھانے کے لیے ایک مسلمان وہ مسلمان ہے کہ جب وہ صبح کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ مسلمان مسلمان نہیں کہا گیا کہ جس کو عالم کی دیگر کی دیگر مسلمانوں کے گزرنے والے حالات کی خبر نہ ہو وہ فقط اپنی ارننگ کے لیے اپنی ذاتی ایڈوکیشن کے لیے مجھے پڑھنا ہے اس لیے کہ مجھے فلا پوچھ تک جانا ہے مجھے پڑھنا ہے اس لیے تاکہ ہم دیگر مسلمانوں کے لیے کیا کام کر سکیں آج ہمارے سامنے جوان بیٹھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ نسل ہے جو آگے جا کے ملک کے نگبان بنیں گے جن کے ہاتھوں میں ملک کے تمام چیزیں ہوں گے اگر یہ اصلاحی آفتہ نہ ہو اگر ان کی تربیت نہ ہو تو آپ سوچیں کہ ہم وہی کچھ دیکھیں گے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے غیر تربیت کی آفتہ غیر اصلاح شدہ افراد فقط اپنے لیے حکمران اگر بھریں گے تو اپنے خزانے بھریں گے انہیں عوام کی اتنی زیادہ فکر میں ہوگی وہ سارے نتائج ہم یہاں پہ دیکھیں گے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی انہی تمام چیزوں کو پروان چڑھانے کے لیے کہ اس کی تربیت کی جائے اعلی مقصد تک اور پھر جیسے میں نے کہا کہ ہمارے سامنے یہاں پہ سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں آپ لوگ اس ایج میں ہیں مثلا تھوڑی سی چیزوں کو سمجھنا ہوگا کھلے دل کے ساتھ اب بہت زیادہ بچے نہیں ہیں کہ بہت زیادہ سمجھانا پڑے جس ایج میں آپ ہیں یہ وہ ایج ہے کہ جب انسان کے اندر پاکیزگی کا انثر زیادہ ہے صحیح ہے آپ کے اندر عزم ہے آپ کے اندر حوصلہ ہے آپ کے اندر بہت پوٹینشل ہے صحیح ہے اس وقت جو ہے صحیح جو ہے لائن کی طرف توجہ کرنا ہے اس طرف جو ہے ہمیں صحیح اپنی صلاحیتوں کو صحیح روک کے جانب جو ہے وہ توجہ کرنا ہے اس سے پہلے کہ وقت بہت زیادہ گزر جائے اور انسان اپنی اصلاح نہ کر سکے لیکن انسان خدا کی وہ مخلوق ہے کہ جس کے جس کو اپنے اندرونی حالات کو تبدیل کرنے کی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دیئے خدرت دیئے ہمیں کہ ہم اپنی بری صفات کو کسی بھی سٹیج پر اچھی صفات میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایج بہت گزر گئی ہے تبدیلی نہیں ممکن ہو سکتی ہو سکتی ہے اگر ہم چاہیں تو ہم اصلاح کو حاصل کر سکتے اس صیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سامنے ہے آپ کی ذات جو ہے فقط ہم کہتے ہیں کہ آپ فقط جو ہے نا اُس زمانے کے لیے نہیں جیسے ہم نے کہا کہ آپ تمام چانوں کے لیے اور آپ تمام تر لوگوں کی تربیت کے لیے آئے آپ فقط حضرت امار ایسریہ آپ فقط حضرت سلمان فارسی کی تربیت کے لیے نہیں آئے بلکہ آپ چاہتے تھے کہ ابو جہل اور عبداللہ حب جیسے فرد بھی جو ہے تربیت حاصل کر جائے لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کی زندگی میں ہی دیکھتے ہیں کہ تربیت کی صحیح کار رسالت کو انجام دیا بہترین طریقے سے انجام دیا تو کیا تمام تر انسانوں نے اس تربیت کو حاصل کر لیا اس چیز کو بھی سٹوڈنٹس کو اپنے زہر میں رکھنا ہوگا اور ہمیں اس چیز کو بھی کلیر کرنا ہوگا کہ بارش جو ہے تمام تر زمینوں پر برستی ہے لیکن جو ہے ہر زمین اپنی خصوصیت کے لحاظ سے جو ہے وہ اثر کو دکھا دیئے کچھ زمین ایسی ہے کہ جب بارش اس کے پر برستی ہے اوپر کی سطح پر کوئی نتیجہ نہیں آتا اور کچھ زمین ایسی سملافت ہوتی ہے کہ اس کے اندر کچھ گڑھیں موجود ہوتے ہیں جو پانی کو اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں اور اس پانی سے فقط دوسرے لوگ استفادہ کرتے ہیں حیوانات انسان یا پرندے اور یعنی کہ وہ لوگ جن کے پاس نالیج بہت ہے صحیح دوسروں کو دینے کے لیے لیکن اپنی ذات کے لیے ہم میں سے میجورٹی شاید اسی اسی طرح کے لوگوں پر کہ جن کے پاس نالیج ہے دینے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن شاید ہم لوگوں میں اتنی پرفیکشن نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنے اندر سے ایسے سمر اور ایسے اثرات کو ظاہر کریں کہ جو انسان بہتر ہو جائے اور ایک زمین ایسی ہے کہ جب وہ خاک ہے وہ زمین کے جب برستہ ہے اس کے پر پانی تو وہ اپنے اندر ایسے نمکھیات اور پانی کو جمع کرتی ہے اور اس کے اوپر سے جو درخت اور پودے اکتے ہیں تو وہ ایسے پھل اور سمرات کو دیتے ہیں جس سے دوسرے لوگ استفادہ کرتے ہیں تو بس جیسے ہم نے کہا کہ زیادے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین ہیں پروردگارِ عالم نے ان کو ہم سب کے لیے رحمت العالمین خرار دیا یعنی کہ ان کی رحمت سے ہم سب کے لیے نجات ہیں ہم سب نجات کو حاصل کر سکتے ہیں آپ کی زیر تربیت آپ کے سیرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لیکن ہمیں کیا ہونا پڑے گا ہمیں ایسا ہونا پڑے گا جس طرح سے ایک زرخیز زمین ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات کو قبول کریں اور اپنے اندر جو ہے تبدیلی لانے کی بھرپور ترین کوشش کریں میں ایک مرتبہ آخر میں پھر تمام سٹوڈنٹس کو تمام شروع کا اس بات کی مبارک بات بیچ کرتی ہوں اور یہاں کی انتظامیہ کا بہت زیادہ شکریہ در کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں مجھے اس بات کی توفیق دی اور اس بات کا موقع دیا کہ ہم سٹوڈنٹس کے سامنے کچھ نقات کو بیان کر سکوں انشاءاللہ یہ نقات ہم سب کے لیے آمد ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ